نمشکار آج کی جو ویڈیو ہے میرا اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ایک مقصد آپ سبھی سیلون اور پارڈر لائن کے سبھی میرے فرنڈز کے لیے سبھی میرے جاننے والوں کے لیے جس نے ہاتھ میں سیزر پکڑی ہے جو چیئر کے پاس کھڑا ہو کے کام کرتا ہے آج چاہے کوئی بھی ہے میں سبھی کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ آپ لوگوں کے کئی کمنٹ سے یا کئی میرے سٹیج پروگرام کے اندر کئی بات مجھے یہ میسیز آپ کے کمنٹ ملتے ہیں کہ ہمارا جو سیلون پروفیشن ہے کہ ڈاؤن فال میں کیوں جا رہا ہے اس کا گراف نیچے کیوں ہو رہا ہے آج میں اسی بات کے اوپر ایک چرچہ کروں آپ سے پھر آپ کو میں بتاؤں گا اور جو میں نے میرے اس فرنڈ کے اندر میری لائف کے اندر میرا جو اس فرنڈ کے اندر جو کاریہ کارل ہے میں میرے سینتی سال ہو چکے انگی اس کام کوئی کرتے ہوئے ہیں میں ایٹی سکس سے انہوں نے اپنے پروفیشن کہہ دے ہو اپنا خود کا محسن ہوں چلا رہا ہوں اور میں نے یہ چیزیں فیر کی ہیں میں نے محسوس کی ہے بھئی یہ جو پروفیشن ہے دیرے 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 ڈاؤن فال میں کیوں آتا جا رہا ہے اس میں کئی ٹوپکس ہے جو آپ خود محسوس کرو گے واسطہ میں یہ بات صحیح ہے اور آپ اس کو فولو بھی کرو گے اور آپ میں مانتا ہوں بھئی آپ کو کچھ چیزیں محسوس ہوگی بری بھی لگ سکتی ہیں لیکن مجھے بتانے میں کوئی دکت نہیں آرہی کیونکہ میرا خود کا درد ہے یہ کیوں بھئی کام تو میں بھی کر رہا ہوں گا لیکن سبی کو یہ میں جاننا چاہیے جاننا پڑے گا آج نہیں جانو گے تو کن جانو گے پستا ہوگے اس لیے یہ چیزیں محسوس کرو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں آپ کو بات یہ سٹارٹ کر رہا ہوں اپنا جو سیلون یا پارلر پروفیشن ہے یہ ڈاؤن فال میں کیوں جا رہا ہے سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات اپنا جو یہ گروپ ہے سیلون پروفیشن ٹھیک ہے اس پروفیشن کے کیا ہے آپس کے اندر ٹکڑے 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 اتنے ٹکڑے ہیں کہ اپنے آپ کے لئے جڑا ہو ہی نہیں سکتا جو اوڑنا چاہتے ہی نہیں اپنے اپس میں یہ کلائنٹ یہاں چگھا جاتا ہے اس نے اس کی برائی کرنی ہے یہ کلائنٹ یہاں چگھا جاتا ہے اس نے اس کی برائی کرنی ہے یہ کلائنٹ کوئی بھی ایک کلائنٹ ہے جیسے یہ کلائنٹ ہے کلائنٹ کبھی بھی آپ کا نہیں ہو سکتا یہ بات آپ جان دو آپ اگر یہ مانتے ہونا ایک کلائنٹ میرا ہے کلائنٹ کبھی ہو سکتا جس کو جو قوالٹی اچھی ملے گی جہاں اس کو ریٹ اچھا ملے گا اس کو وہیں جانا ہے دکندار یہاں کا یہ نہیں رہے گا نہ وہ یہاں جائے گا نہ وہ یہاں جائے گا لیکن یہ بانگا سارے ہو سکتا ہے دوبارہ گئو کے پھر آپ کے پاس آ جائے میرے بات دیان سے سنا ہو سکتا ہے یہ ایک رینڈ آپ کے پاس آ جائے دوبارہ میرے بات کو سمجھ لینا میں اس کے اندر کچھ بھول رہا یہ بات آپ کے پاس بھی آئے گا کیوں کیونکہ میں نے ایک پوائنٹ یہ بولا یہ اس کی برائی یہ اس کی برائی یہ اس کی برائی یہ اس کی برائی اس کی برائی پت کبھی بھی آپ برائی مت کرنا کیونکہ آپ یہاں گون کے آپ کے پاس خواہنا بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے دوسری بار ان سب کو آپ پس میں پلس پلس جوڑ کے رکھو میں آپ کو یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی ایک اسے ڈاکٹر کی برائی کرتے ہیں میری چاہ سے میں نے تو نہیں دیکھا کبھی اگر وہ ڈاکٹر چاہے وہ ایم ایس ہے اگر کوئی پیشنٹ آجتا ہے کسی آر ایم ٹی کا تو بھی یہ ڈاکٹر یہی بہت بولے گا کہ آپ میرے پاس کوئی بات نہیں آئے ٹریٹمنٹ دیتا ہوں باقی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں وہ آپ کو گاؤں میں ہی ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں کوئی رات بھی رات اگر کوئی انجیکشن لگوانا ہے کوئی ٹرک لگوانی ہے تو ڈاکٹر صاحب تو میں بتا دوں گا کوئی بات نہیں اس بندے نے اس کی ریسپیکٹ کی اس بندے نے اس کی ریسپیکٹ کی اگر اس یہ بندہ مانتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میری ریسپیکٹ کی ہے تو یہ پیشنٹ یہاں لے کے آئے گا سمجھے میری بار یہ ڈاکٹر بھی یہاں پیشنٹ لے کے آئے گا اور ایسے ڈاکٹر کے نیچے کتنے آر ایم پی ہوں گے تو وہ سارے کے سارے سارے کے سارے پیشنٹ لے کے آئیں گے اس ڈاکٹر کا بھی کام چڑھ رہا ہے کیونکہ اس بندے نے اس کو سکوڑ کی ہے گاہوں کے اندر کوئی چوٹی موٹی جیسے بخار کی دعائی ہے جبان کی دعائی ہے رات ٹائن بے ٹائم رات کو گرات گرات کبھی بھی کوئی کام آتا ہے تو یہ ڈاکٹر سمبالتا ہے ٹھیک ہے اور جب زیادہ کام ہو جاتا ہے تو یہ بولے گا کوئی بات نے ڈاکٹر صاحب کو دکھاتے تھے کوئی خاص بات نہیں میں ساتھ سر پڑھوں ہوتا ہے لیکن اپنے پروفیشن میں کبھی ہوا ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا اس بندے سے کوئی کام بگڑ گیا تو اس بندے کے پاس یہ بندہ نہیں آئے گا میری انسلٹ ہو جائے گی کیونکہ آپس میری کی بنتی نہیں ہے میرا بھیننا پھولے میری بیستی نہ ہو جائے لیکن ڈاکٹر 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 سارے آپس کے اندر ایک گوسرے کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں آج کس بندے کی اگر پانچ سو روی فیس ہے تو یہ بندہ بھی پانچ سو روی فیس ہی رہتا ہے یہ بھی بندہ پانچ سو روی فیس ہی رہتا ہے کبھی آپس میں یہ کمپیٹیشن نہیں کریں گے کبھی دیکھا ہے آپ نے کبھی اوپر آتے ہوئے اوپر آئے ہوئے کیا ہوتا ہے اوپی ڈی فری اوپی ڈی فری ٹھیک ہے ٹیسٹ فری کر دیتے ہیں کون کون سے سوگر ڈی پی اگرہ بگرہ یہ چھوٹے جو ٹیسٹ ہے نا یہ پری کر دیکھتے ہیں لیکن کبھی بھی دیکھ رہے نا جب ایڈ میٹ ہو جاؤ گے پیڈ چارٹ پی آپ کا لگے گا نرسنگ چارٹ بھی لگے گا اور اس کے بعد میں آپ کا ایسی زین اور ایمارہ اگرہ بگرہ ایکسر اب ایکسر سب جو لگیں گے وہ اس میں سے سارا آ جائے گا اس کے اندر لیکن آپ کے پروفیشن میں ایسا کچھ ہے کیا آپ کے اپنے اس پروفیشن میں کچھ ہے کیا ایسا کبھی نہیں ہے آپ کس میں سے نکالو گے اگر آج آپ نے اوپر دے بھی دیا جیسے کروات سوٹ ہے دپاولی ہے بہت فنکشن آتے ہیں سال کے اندر آپ ہر بار ہر تین مہینے بعد میں اوپر نکال دیتے ہو اگر تین مہینے بعد میں آپ نے اوپر نکال دیا تو سال میں ایک ٹرائنٹ آتا کتنی بار اپنے پاس ایسا ہی تو چار پانس بار آتا ہے یہ تو این ہر منت آ جائے گا ایسا تو ہے نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا جب آپ نے اوپر نکال دیا تو ٹرائنٹ کی تو حضرت بگاڑتی نا آپ نے کہہ دو مہینے بعد میں اوپر آئے گا تو پھر والے گی ہوتا ہے نا سر جب اوپر 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 نکالتی آ رہی ہے تو یہ پارلر کیا چلے گا نہیں چلے گا اس پارلر کا ریٹ کیا دو جار روپے فیشن کا ہو جائے گا نہیں ہوگا اس کا پانس روپے ہی رہے گا جب آپ نے پانسو روپے میں فیشن کیا ہے وہ وہ طریقہ کر دیا کیا لوٹس کر دیا اگر اب اگر کچھ بھی کر دیا آپ نے تو کیا کلائنٹ کو دے گا دوبارہ آپ کو دو جار کبھی کبھی بھی نہیں دے گا کیونکہ آپ نے کیا ہے کبھی آپ پھنڈے دماغ سے آپ سوچ کے دیکھنا کہ آپ نے کبھی ایسا کچھ سوچا ہے آپ کو کبھی بھی میٹرکس نے اوپر دیا ہے لوریل نے اوفر دیا ہے لوٹس نے اوفر دیا ہے کسی بھی اچھی ہائی کمپنی ایک اچھی بڑی کمپنی نے کوئی سوچا ہے کبھی آپ کو یہ دپاولی کا بونس آگیا ہے یا اوفر آگئی ہے جو آپ نے جو پندرہ سے بیس پرسنٹ جو ملتا ہے وہ ہی ملے گا اسے زیادہ کچھ نہیں ملے گا ہاں مارکٹ کے اندر ڈپلیکٹ ملتا ہے اس کے اندر آپ کو پینتیس ساریس پرسنٹ مل جائے گا لیکن اوریزل پروڈکٹ جو ہے نا آپ کا وہ کبھی بھی کبھی بھی آپ کو لیس نہیں کرے گا لوریل کا جو ہیر کلور آتا ہے اس کے اندر 10-12% ملے گا اچھا ہے آپ کہیں گھوم پر لینا کہ کہیں بھی گھوم پر لینا نہیں ملے گا اور اپنے پارللائن میں اتنی زیادہ کمائی ہے کہ اپنے کو 50% تک کر دیتے ہیں کیوں بھئی ایسا کیا مل گا آپ وہ کہاں سے مل لے اپنے پروڈکٹ آپ کو آپ یہ مان لو جب تک آپ ینگ ہو تب تک جوان ہو جب تک یہ کام ہے جس دن آپ کے بڑا پا جائے گا نا آپ سے وہ کرائنٹ بھی نہیں کرائیں گے جو آپ کی کرائنٹ ہیں وہ بھی کہتا ہے آپ تو پورا نہیں ہوگئے اب تو نئے لڑکے کے نئے دوبان میں جائیں گے نئے سالون پر جائیں گے نئے پارلل میں جائیں گے اس لیے آپ کی جو جس لائپ ہے نا جس لائپ میں آپ رہ رہے ہو اسی لائپ میں اتنے کمالوں اثر وائز آپ کو کیا ملے گا ویری کوز ویری کوز بھٹنوں کا درد اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتی ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اب آپ پارنر کا کام کر رہی ہو یا سیلون کا کام کر رہے ہو سوبے سے لے کے شام تک کھڑے رہتے ہو دس سے بارہ گھنٹے اور گھر پہ جاکے کہ آپ ریسٹ کر رہے ہو یا آپ کی گھر پہ گھر پہ کوئی میٹ لگی ہوئی ہے جو آپ نے خانہ میں بنا دے گی ہے کفٹے دو دے گی ہے سارا کچھ کر دے گی اب آپ کو بچے سنبھال لے گی ہے ہے گیا کوئی کام تو آپ نہیں کرنا نا گھر پہ جاتی بھی کھڑا ہی رہنا ہے آپ کتنے گھنٹے کھڑے رہے ہیں کم سے کم اٹھارہ سے بیس گھنٹے کھڑے رہے ہو اور رات کو بھیل پیروں میں دس گھنٹ نہیں نہیں آتی پھر ٹیبرٹ لے کے سونا پڑتا ہے جتنی زیادہ پین کے لگ رہو گے اس کے بعد میں کڈنی پہ رہ پیکٹ آئے گا اس لیے اس لائف کے اندر آپ کی جو ڈیوٹی ٹائم ہے نا ڈیوٹی ٹائم میں اتنا کمالوں کے آپ بڑا پہ کے اندر کھا سکو لیکن آپ نے یہ کبھی سوچا کی نہیں اور سوچتے بھی نہیں ہاں ٹھیک ہے تھوڑا سا مندہ آ گیا اوپر نکال دیتے ہیں ماندہ تو آئے گا ہی آئے گا ماندہ تو آتا ہی آتا ہے کوئی دکت نہیں ہے اس کے اندر تھوڑا سا سیم رکھو آپ تھوڑا سا سیم رکھ لو پھر کام چل پڑے گا ماندہ سبھی کی آتا ہے بڑی بڑی کمپنیوں کی بھی آتا ہے لیکن وہ تو اپنے گھر پہ آگے نہیں کہتے ہیں نا اوپر لے لو آپ کبھی نہیں کہتے ہیں وہ آج ریبونڈنگ نہیں ہو رہی ہے نا تو بھی ریبونڈنگ آپ گزار میں بھو چلو کچھ زیادہ لیس نہیں دیکھیں نہیں سمجھے اور ریبونڈنگ ریبونڈنگ ہے کوئی بھی آپ کیراتین وغیرہ ایسا کچھ کر رہے ہو یہ کیمیکل ورک ہے کیمیکل ورک اس کا آپ کے اوپر بھی سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے اور 5-5-6-6 گھنٹے لگاتا ایک کرائنٹ کے کھڑا رہنا پڑتا ہے پاس آپ اپنی مین اس کا بھی تو اس کے چارتے جوڑو نا آپ یہ کیوں سوچتے پر ریبونڈنگ ہے کیراتین ہے آزار روپے کی بیکنگ آتی ہے مال او چھے سور پہ بھی آئی ہے سستی بھی کر رہے ہو آپ لگا ہے لگا ہے آپ کی انرجی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی ایک وٹل کی قیمت مت دیکھو آپ کی انرجی کی قیمت دیکھو جو آگے پیچر میں کام آ رہی ہے آپ کی انرجی کے پیچھے آپ کے بچے بھی ہیں آپ کے پیرنٹس بھی ہیں جو ویڈ کر رہے ہیں ان کو بھی ضرورت ہے آپ کی اتنا کماؤ کہ آپ کے لیے وہ چیز آ جائے میں میری خود کی بتا رہا ہوں میری لائف کے اندر میں ایٹی سکس یا ایٹی سیون کے اندر جب میں نے سلوک کیا تھا میرا جھنٹ سلوک تھا اس ٹائم کے اندر مارکٹ کے اندر جو ریٹ تھا وہ تس روپے کٹنگ شیو کا تھا لیکن میں نے اس ٹائم کے اندر 15 روپے شیو کٹنگ شیو کٹنگ شیو کے رکھا اور میرا کام چلا میرے آج پاس سبھی کم ریٹ لینے بڑے تھے لیکن میں نے پہلے دن سے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں اگر کام کروں گا تو میرا سسٹم یہی رہے گا اور میری سوچ ایسی کیوں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس پروفیشن میں آنے سے پہلے میں ایک کچھ ڈاکٹر کے پاس کمپورڈر تھا کیونکہ میری سوچ ویسی ہی بن گئی میں نے اپنے کبھی سٹینڈر میں کام نہیں ہے کام نہیں ہے میں کام کروں سٹینڈر سے کروں کچھ کوئی فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے اب کام زیادہ ہونے لگ گیا جگہ جگہ دکانیں کھل گی سالون کھل گی تو بھائی ایجوکیشن میں آ گیا آج میں پیچر ہوں لیکچر ہوں اچھے میری سٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو مجھے کیا دیکھت ہے ارے بڑاپے کے لیے مجھے سوچنا تو پڑے گا کمیشن میں کڑا رہے کے کام نہیں تو میں کم سے کم میں آج ایجوکیشن دیکھ کے میں میرا کام کرنا ہوں میری روٹی چل رہی ہے بڑی افسکراس اس لیے کبھی بھی ایسی ملکتہ مت کرو کہ آپ اپنے شریر کے دسلن بن جاؤ آپ کی ضرورت آپ کے پیوال کو ہے پاک میں آپ کو یہ سب باتیں یاد آئے گی آج یہ میری ویڈیو دیکھ لو یہ ویڈیو آپ کو میری بات یاد کروائے گا پر واسطہ میں ایک ویڈیو دیکھیں تھی یہ چگایا تھا میں کبھی بھی دیکھ رہے کوئی بھی اوفر رکالتے ہیں اپنے جیسے ابھی چھوٹے دن پہلے کیا آئی تھی بولی آئی تھی بولی کے بعد کتنہ ٹائم آیا پھر اس کے بعد میں شادیوں کا سیجن آتا ہے شادیوں کا سیجن کتنی بار آتا ہے سال کے اندر صرف چار بار آتا ہے صرف چار بار زیادہ نہیں آتا چار بار آتا ہے چار بار میں اب کتنا اختمار مکلی اور کتنا سیجن آتا ہے زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ آتا ہے اُن طلب کی بارہ مہینوں کے تک چار ہی مہینے آئے ہیں آٹھ مہینے تو آپ کو پیٹ کی بھنا پڑتا ہے آئی برو سے کچھ نہیں ہوتا کہتے ہیں آئی برو آتی رہتی ہے آئی برو سے ہوگا کیا آئی برو سے تُجھ نہیں ہوتا جب تک بڑا کام نہیں آئے گا بڑے کام کے بینا خرچے نہیں پورے ہوں گے میں اس پروفیشن میں بات کر رہا ہوں فیشل پہلے شروع میں اندر فیشل سٹارٹ ہوا تھا اُس ٹائم کے اندر سوڑ بے میں فیشل کرتے تھے سوڑ بے میں اُس ٹائم میں سوڑ بے کی جو کمیتی ہو جاتے جیسی تھی سمجھ گئے نا کیونکہ وہ چیز نہیں کی سوڑ بے اور آم آدمی نہیں کرواتا اب کیا ہے فیشل کیسا مرضی لے ہو کر رہے ہیں لگاتا فیشل توڑی کر رہے ہیں کچھ بھی کروانی آگئی تو بھی کلین اپ دے رہے ہو کچھ بھی کروانی ہے کلین اپ آگئی کلین اپ آج کل ہر لیڈیز آئی کلین اپ کروانی ہے کلین اپ کتنے ہو رہا ہے دو سو روپے میں ہو رہا ہے فیشل کتنے کا ہوتا تھا کم سے کم سات سے آٹھ سو روپے کا سات آٹھ سو روپے والے کرائٹ کتنے آتے ہیں آپ کے پاس ہر روز نہیں آتے ہیں ہر وقت نہیں آتے ہیں لیکن کلین اپ وڑے آپ کے پاس روزہ ناک پانچ سا دس آئی جائیں گے جب ان کا کام آٹھ سو روپے والا کام دو سو روپے میں ہو رہا ہے تو وہ آٹھ سو یا ہزار روپے کیوں دے گی کبھی نہیں دے گی اسی ہی پرکار سیرمون لائن میں بارد شوک پہ بھی ہو رہا ہے جب آپ شیو کے اندر آپ کہہ رہے ہو رہے ہیں ہم تو شیو کے پچاس روپے لیتے ہیں یعنی بھائی پچاس روپے لے رہے ہو پچاس روپے میں کرتے کیا کچھ ہو آپ اس کے اندر سکرب بھی کر گیا ڈیٹین بھی کر گیا مساز بھی کر دی آفٹر شیو نوکشن بھی لگا رہا ہے اسی بھی چل رہا ہے کیا کیا کرچے نہیں رہے آپ کے بچا ہے کیا یہ تو بتاو آپ کچھ نہیں بچا ہے کچھ بھی نہیں بچا شیو کی ہے تو شیو ہی کرو اگر آپ نے پلس وہ جوڑ دیا اب مانگو آپ نے سکرب جوڑ دیا سور پہ سکرب کے مانگو کے جوڑ کے چلو مساز کے سور پہ مانگو کے چلو ایسی وہ سی چیزیں ہیں اور جو آپ کا خود کا جو پاور یوز ہو رہی ہے نا انرجی یوز ہو رہی ہے اس کو بھی جوڑ کے چلو ایسی لائٹنگ خرچہ ہے اور دکان کے خرچے ہیں دکان کے بزار میں بیٹھے ہو چندے کا بھی لگ رہا ہے آپ کے جو کرائنٹ ہے وہ آپ کو ایمیٹیشن کارڈ بھی دے بھی جاتے ہیں گفٹ بھی دینا ہوتا ہے بڑھے بھی منا رہے ہیں آپ نے وہ کرچے پلس ایڈ کی ہیں اگر وہ ایڈ کر رہ گئے تو ہی آپ کا پروپریشن آپ کو سمجھ بھی آئے گا اثر وائز نہیں سمجھ بھی آئے گا دیرے 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 دیں وہ گراپ آپ پر ڈاؤن نہیں آئے گا تب بھی سوچ اس کی سوچ بڑی رکھو جب تک سوچ بڑی نہیں ہوگی تب تک پروپریشن کو آگے نہیں بڑا پاؤ گا خرچہ جوڑ کے چلو بھی کتنے خرچے لگتے ہیں پھر آپ کو پتہ لگے بھی میں کیا رہی ہوں اور یہ اوپر اوپر کے چکر میں اپنا پروپریشن جو پروپریشن ہے اور ڈاؤن مت کروں بیماریاں ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا اتنا تھماؤو کہ آپ ڈاکے گے اندر پیٹھے کھا سکو اثر وائز یہ زمانی ہمیشہ نہیں رہے گی انرسی ہمیشہ نہیں رہے گی تینکیو سو مچ میری ویڈیو آپ نے دیکھی اچھی لگی یا بوئی لگی جو بھی آپ کے مند میں کمنٹ آئے کلپی آر ریمیٹ بوکس میں ڈالیے جرور ٹھیک ہے تینکیو سو مچ